بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ ہنستے مسکراتے ہوئے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوشباش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی رکھے تو آج ہم بنا رہے ہیں ایک بہت ہی مزیدار قسم کا پراتھا مسالے والا پراتھا اور یہ اتنا مزیدار ہوگا کہ اس کے ساتھ کسی سالن کی ضرورت نہیں ہوگی ناشتے میں بھی آپ کھا سکتے ہیں بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں اور یہ بہت ہی حلدی بھی ہوگا کیونکہ اس میں ہم جو چیزیں استعمال کرنے ہیں وہ سب اچھی چیزیں ہیں تو چلیے بتاتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے بنائیں گے ہم نے دو پیڑے لے لیے ہیں چھوٹے چھوٹے لیے ہیں اور دونوں ایک جیسے لیے ہیں ایک برابر کے دو پیڑے لے لیے ہیں ہم نے اس کے علاوہ ہمیں جو چاہیے ہوگا وہ ہے پیاز لی ہے ہم نے کوشش کریں کہ اس کو ایسے گول گول سا کاٹ لیں بے شک پورا گول نہ کٹے لیکن کوشش کریں اگر گول کٹ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس طرح کٹ لیں نا ہم نے اس کو ٹیمارٹر ہے یہ ٹیمارٹر تو فریز ہوئے میں ہیں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ٹیمارٹر فریز کر دیتی ہوں تو میرے کچھ دیر پہلے اس کو نکال کے رکھا ہے اور جب ہم پراتھا بنایں گے تو ہم اس کو ساتھ ساتھ کٹ لیں گے اس وقت کٹیں گے تو مسالوں میں ہم نے لیا ہے زیرہ لے لیا ہے ہم نے نمک لیا ہے سکھا ہوا پیسا دھنیا ہے مرچے ہیں ہمارے پاس اور گر مسالہ ہے پیسا ہوا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اب ہم اسے کیسے بنائیں گے ایک پیڑا جو ہے وہ ہم نے بیل لیا ہے ایک پیڑا بیل کر ہم نے اس کو پلیٹ میں رکھ لیا ہے اور یہ ایک برابر کی ہم نے جو ہے وہ بیل نہیں ہے روٹیاں اس کی تو اس کو بیلنے کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ گھی کا ہاتھ لے کر ہم نے اس کو ایسے تھوڑا تھوڑا سا گھی لگا دینا ہے آپ چاہیں برش سے لگا لیں لیکن جو کام ہاتھوں سے ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے وہ آسانی سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے لگا لیا ہے اس کو آئل آئل لگانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ پیاز لے کر اس طرح اس کو ایسے ایسے اس کو بچھا دینا ہے ایسے بچھا دینا ہے سب جگہ پہ کناروں سے تھوڑا سا ہٹ کے بچھانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے کیسے بیچھ رہا ہے پیاز صرف آپ نے کناروں کی جگہ خالی رکھنی ہے بہت مزیدار پڑھٹا ہوگا بچے فرمائش کرتے ہیں سکول کے لیے آپ آسانی سے اس کو یہ دے سکتی ہیں چاہیں تو آپ اس میں کوئی سبزیاں بھی شامل کر سکتی ہیں جیسے اگر سردی ہوتی ہے تو میں اس میں تھوڑا اسی ادرک بھی شامل کر دیتی ہوں جو کہ بچوں کے لیے فائدہ مند بھی ہے اور مزے کی بھی لگتی ہے اگر بڑے کھائیں جو ہری مرچ پسند کرتے ہیں جو تھوڑا زیادہ کھاتے ہیں تیز مرچ مسالے تو وہ ہری مرچیں بھی کھا سکتے ہیں اور یہ دیکھئے اس کے بعد ہم نے اس کو ٹیماٹروں سے ایسے کرنا ہے یہ دیکھئے اس کے اوپر ہم نے بچھانے ہے ٹیماٹر ہرا دھنیا بھی آپ کاٹ کے ڈال سکتی ہیں اس میں اور پودینہ بھی شامل کر سکتی ہیں پودینہ جو ہے وہ گرمیوں میں بہت ہی فائدہ مند ہے یہ دیکھئے یہ ہم نے ٹیماٹر بھی اس میں شامل کر دی ہیں اب ٹیماٹر بھی ایسے ہم نے بچھا دی ہیں آپ کو خود پتہ چل جگہ کہاں آپ نے لگانا ہے کیونکہ آپ نے اس کو جو ہے بہت زیادہ جگہ خالی نہیں چھوڑنی ہے یہ ہو گیا ہمارا ٹیماٹر یہ ٹیماٹر ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم لیں گے نمک ٹھیک ہے اور اب ہم اس پہ نمک چو ہے وہ ہر طرف ڈال رہے ہیں اور یہ آپ نے اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا ہے جن لوگوں کو بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ یہ کم استعمال کریں اور سپرنگ کر کے تو کھانا بھی نہیں چاہیے اس کے بعد ڈالتے ہیں ہم زیرہ ٹھیک ہے یہ ہم زیرہ شامل کر رہے ہیں پھر ہمارے پاس ہے گرم مسالہ ہم گرم مسالہ ڈال رہے ہیں اس کے اوپر اس کے بعد ہم شامل کر رہے ہیں مرچیں اور مرچیں آپ نے دیکھ کر ڈالنی ہے کم زیادہ جتنی آپ کھانا چاہیں اپنی مرضی کے مطابق آپ نے مرچیں شامل کرنی ہے اور سکھا دھنیا یہ بہت ہی مزے دار لگتا ہے اس میں یہ ایسا نہیں ہے فائدہ مند بھی ہے بلیڈ پریشر والوں کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے اور جن لوگوں کو الرجی ہے کسی بھی قسم کی ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے یہ ہو گیا ہے یہ سارا کچھ ہم نے تیار کر دیا ہے اس پہ سارے مسالے چھڑک دیا ہے ٹماٹر اور پیاس کو ہم نے اس کو بچھا دیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم دوسری روٹی اس کے اوپر جوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں جی ہم نے دوسری روٹی اس کے اوپر جوڑ دیا ہے کناروں کو اچھی طرح اس طرح انگلیوں سے دبا دبا کر ہم نے جوڑ دیا ہے اور بیچ میں چاہیں تو آپ بیلن مار دیں ایک بیلن ایک دو گھما دیں اس کے اگر نہیں تو ہاتھوں سے ایسے کریں تو مسالہ دوسرے سے چپک جائے گا روٹیوں سے اور اب ہم اس کو اٹھا کر تبے پہ ڈال دیں گے جو کہ ہم نے فریم آن کیا ہے وہ ہے یہ ہم نے تبے پہ یہ ڈال دیا ہے اور تھوڑی دیر میں ہم اس کو پلٹ دیں گے جب ایک سائٹ سے اس کو تھوڑی سی آنچ لگ جائے گی اور یہ پکنا شروع ہو جائے گا تو ہم اس کو دوسری سائٹ پہ پلٹا دیں گے بہت آسان ہے اور بہت مزیدار ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میری میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اپنی ایسی ہی اچھی اچھی پیاری پیاری ویڈیوز آپ کو بروقت دیتی رہوں اور اس کے علاوہ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے یا پوری دیکھنے کے بعد اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا تو اب ہم اس کو پلٹا دیتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے اس کو پلٹا دیا ہے اس کو ایک اور دفعہ پلٹا دیا ہے اور اب ہم اس پہ لگائیں گے آئل آئل بھی آپ اپنی مرجی سے لگا سکتے ہیں کم زیادہ ویسے آئل بہت زیادہ کھانا نہیں چاہیے ہلکی آنچ پہ سکھئے تاکہ اندر کا جو پیاز اور ٹیماتر ہے وہ گل جائے الحمدلللہ جی ہمارا پیاز ٹیماتر اور مسالے والا پراثہ جو ہے وہ دیکھئے بلکس سکھ کر تیار ہو چکا ہے اور اب میں اس کو اتارنے لگی ہوں یہ دیکھئے بہت مزیدار پراتھا ہوگا کھا کے بتائیے گا چائے کے ساتھ یا چٹنی کے ساتھ نوش کیجئے اور پھر کمنٹس کر کے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے اور چینل تو آپ نے یقین سبسکرائب کر ہی لیا ہوگا اللہ حافظ